یومن رائٹس وانچ نے غزہ میں سفید فاس فورس کے استعمال کی تصدیق کر دی سفید فاس فورس بم کیا ہے اور ان سے کتنی تباہی ہوتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سفید فاس فورس کیمیا ایمادہ ہوتا ہے جس سے بموں راکٹس اور آنجلری شیل پر پھیلایا جاتا ہے اور یہ کیمیکل اس وقت جلتا ہے جب آکسیجن سے ملتا ہے اس کے کیمیا آئی ریاکشن سے آٹھ سو پندرہ ڈگری سینٹیگریٹ ہیٹ پیدا ہوتی ہے جس سے شدید سفید دھواں اور روشنی بنتی ہے سفید فاس فورس سے لحسن جیسی تیز بو خارج ہوتی ہے سفید فاس فورس کو مشکل زمینی آپریشنز کے دوران فوجی نکل و حمل کو چھپانی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے رات یا دن میں اتنا دھواں پھیل جاتا ہے کہ فوجیوں کی نکل و حرکت دیکھنا مشکل ہو جائے جب فضا میں دھماکے سے سفید فاس فورس پھیلایا جاتا ہے تو یہ زیادہ بڑے علاقے میں پھیلتا ہے پرحجوم علاقے جیسے غزہ میں اس کے استعمال سے شہریوں کو خطرات لاحق ہوں گے پرحجوم علاقے جیسے کہ غزہ میں اس کے استعمال سے شہریوں کو خطرات لاحق ہیں سفید فاس فورس پر مبنی ہتھیار اگر زمین پہ پھڑتا ہے تو متاثرہ علاقہ محدود ہو جاتا ہے جبکہ دھواں دیر تک برقرار رہتا ہے اس کے مقابلے میں فضا میں سفید فاس فورس سے بننے والے بادل کے دورانی کا انحصار محولیاتی اناثر پہ ہوتا ہے